تو موی کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک سمندر کو دکھاتے ہوئے جہاں پر ایک ریسرچ ٹیم گئی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے سمندر سے کوئی جم دوننا تھا اور اس کا نام ہوتا ہے ہارٹ آف دی اوشن وہ جم کافی قیمتی تھا کئی ڈکیٹس پہلے سمندر میں ایک بہری جہاز ڈوب گیا تھا جس کا نام ٹائٹانک تھا اور یہ جم کسی لیڈی کے گلے میں موجود نیکلیس میں تھا ڈیٹانک تو ڈوب گیا اور اس میں کئی زیادہ لوگ بھی تو ان لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جم بھی سمندر کے نیچے کہیں ہوگا اور یہ اسی ہوپ سے وہاں پر ریسرچ کرنے گئے تھے ان کے پاس کافی ایڈوانس مشینریز ہوتے ہیں یہ لوگ اس کو بہت زیادہ رونے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ان کو ایک باپس دکھائی دیتا ہے اور جب ہی اس کو سمندر سے باہر لے کر آتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو ان کو اندر سے کوئی چلڑن نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی جم بس اندر ایک فوٹوگراف تھی جو کہ کسی نے سکیچ کر رکھی تھی اس پکچر کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوئی تھی 14 ایپریل 1912 یعنی 14 ایپریل 1912 یہ فوٹوگراف کئی ڈکیٹس پہلے کی تھی اور ساتھ اس لوگر میں کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن آج گھر کے زمانے میں وہ ان کی کسی کام کی نہیں تھے ہاں فوٹوگراف پہ جو لڑکی ہوتی ہے اس نے وہی نیکلیس پہنا ہوتا ہے جس میں ہارٹ آف دی اوشن جم ہوتا ہے اور یہ وہی جم ساتھ جس کوئی لوگ ڈھونڈ رہے تھے اب یہ ٹیم اس فوٹوگراف کو لے کے اپنے ساتھ واپس آ جاتے ہیں اس ہوپ کے ساتھ کہ ہم اگلی ٹرائے میں ٹائٹینک کو ڈھونڈ لیں گے اور ساتھ اساتھ کوئی ہوئے جم کو بھی تب ہی یہ بات نیوز میں بھی آتی ہے کہ ایک ٹیم نے ٹائٹینک کی کھوٹ شروع کر دی ہے اور یہ نیوز ایک گوڑی عورت بھی دیکھتی ہے وہ فورن سے اس سرچ ٹیم کو کھول کرتی ہے وہ ان سے پوچھتی ہے کہ جب تم لوگ ٹائٹینک کو ڈھونڈ لیں گئی تھے تو کیا تمہیں وہاں پر وہ جم ملا جسے ہارٹ آف دی اوشن کہتے ہیں تو ٹیم کافی حیران ہوتی ہے کہ یہ بات تو صرف ہماری ٹیم کو بتاتی ہے کہ ہم اس جم کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایوین ہم نے یہ بار نیوز میں بھی نہیں بتائی تو اس اور لیڈی کو یہ کیسے پیدا چلا ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ اس انسیرین سے کنیکٹیڈ ہو اس سے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کا سکیچ تھی